السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارے لیکچر کا ٹاپک ہے پریپریشن آف الکینز الکینز کیا ہوتے ہیں الکینز آر انسیچولیٹڈ ہائیڈرو کاربنز انسیچولیٹڈ ہائیڈرو کاربنز انسیچولیٹڈ مینز ایسے ہائیڈرو کاربنز جن میں آپ مزید ایٹمز کو ایڈ کر سکتے ہیں جس میں آپ کے پاس دبل یا ٹیپل بانڈ پریزنٹ ہو اسے آپ انسیچولیٹڈ کہتے ہیں تو الکینز کے کیس میں انسیچولیٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ پاس دبل بانڈ پریزنٹ ہوں گے ٹھیک ہے تو الکینز کی پریپریشن آپ ایسے کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ ریموول آف ٹو سنگل بانڈ کریں گے کسی بھی ارگینک کمپاؤنڈ میں سے ٹھیک ہے تو کیا پروڈیوس ہوگا پاک پاس ون پائی بانڈ ون پائی بانڈ بنے گا وہاں پہ ٹھیک ہے ون سگم بانڈ یعنی کی ٹو سنگل بانڈ یعنی سگم بانڈ آر نون ہے سنگل بانڈ ٹھیک ہے اگر ٹو سنگل بانڈ یا ٹو سگم بانڈ آپ ریموول کر رہے ہیں تو اٹو ویل گیو فارمیشن آف ون پائی بانڈ ٹھیک ہے تو اس طرح آپ پریپریشن بھی ایسے ہی کرتے ہیں اس کے لئے آپ ٹو پریپریشن کے میتھرڈ ہیں فرسٹ ہے ڈی ہائیڈریشن آف الکوہلز ڈی ہائیڈریشن آف الکوہلز یعنی الکوہلز میں سے اگر آپ وارٹر کو ریموول کر دیں ڈی ہائیڈریشن مینز ریموول آف وارٹر اگر آپ الکوہلز میں سے وارٹر کو ریموول کر دیں تو آپ کو کیا ملتا ہے آہ الکینز مل جاتے ہیں اگر آپ کو ڈی ہائیڈریشن ایجنٹ چاہیے ہوتا ہے ایک ڈی ہائیڈریشن ایجنٹ اگر آپ کو ڈی ہائیڈریشن سبسٹانس جو کہ وارٹر کو خود ایبزورب کر لیتا ہے اور الکوہلز میں سے ریموول کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور ہیٹ ٹھیک ہے ہیٹ چاہیے ہوتی ہے ڈی ہائیڈریشن کون کون سے ہو سکتے ہیں الومینا ہو سکتا ہے ال2O3 اس کے علاوہ سلفیرک ایسڈ ہو سکتا ہے آپ کے پاس H2SO4 اس کے علاوہ فوسفورس کے اکسائیڈ ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے فوسفورس 5 اکسائیڈ صحیح ہے یہ آپ بس ڈی ہائیڈریشن ایجنٹ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ کے پاس یاد رکھنی ہے آپ نے اس میں کہ الکوہلز 3 ٹائپز کی ہوتے ہیں جس میں سے آپ وارٹ ریمووو کر کے الکینز بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے کون سے 3 ٹائپز کے ترشری الکوہلز ٹھیک ہے سیکنڈری الکوہلز اینڈ پرائیمری الکوہلز ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور ٹائپ بھی ہوتی ہے جس کو ہم لوگ ٹائپ کنسیڈر تو نہیں کرتے لیکن ہم اسی کہتے ہیں الکوہل میٹھائیل گروپ ٹھیک ہے یہ اس کو آپ دیکھ لیں بہرحال مین 3 ٹائپز ہیں ترشری الکوہل سیکنڈری الکوہل اور پرائیمری الکوہل ایسا الکوہل الکوہل کا فرمولا کیا ہوتا ہے بسیکلی ر او ایچ اس فنکشنل گروپ فور الکوہل ٹھیک ہے تو ایسا الکوہل جس میں الکوہل ہونگ 3 کاربن اٹیش دو 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 سینٹرل کاربن وچ اس پرائیمری اٹیش گروپ اس ترشری الکوہل یعنی وہ کاربن جس کے اٹیش گروپ لگا ہوا ہے اس پرائیمری کاربن اس ترشری الکوہل ایسا کاربن کاربن ایسا الکوہل جس مین او باوند وچ ہیڈروژن پرائیمری الکوہل کون سا ہوتے ہیں جس مین کاربن اٹیش باوند کاربن اٹیش ٹھیک ہے تو یہ 3 ٹائپس کے پاس الکوہل ہوتے ہیں ترشری سیکنڈری پرائیمری ٹھیک ہے تو ایس 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 ترشری is مور ایس سیکنڈری 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 پرائیمری یعنی آپ ترشری الکوہل میں سے اس میں سے او ایچ جو گروپ اور واتر ہے یعنی واتر مولیکل وہ ایس ریموو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد سیکنڈری سے اور اس کے بعد پرائیمری سے ٹھیک ہے اس سے کہتے ہیں ایس آف ڈی ہائیڈریشن یعنی آپ ایس ایس ریموو کر سکتے ہیں ترشری میں سے ایس ریمو کر سکتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ جب ترشری الکوہل میں سے او ایس گروپ سب سے پر ریمو ہوتا ہے تو جو جیز جنریٹ ہوتی اسے کہتے ہیں کاربو گرمو گرمو یا پھر ترشری کاربو گرمو گرمو ٹھیک ہے اس کاربن ویل گرمو جب اس او کی ریزن لو کھو ایس کاربو یہ کیا کرتا ہے اس کاربن کیا کرتا ہے اس کاربن سٹیبل رکھتا ہے میرے اس کے ساتھ میں بتا ہے اسے والدھیکی سے پیدا ہے ایک کربن سے او اجگروپ ریموو تھ unsuccessful feriat ایک پائے بانڈ جنریٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس پائے بانڈ کی جنریشن کی وجہ سے جو پائے بانڈ بنا ہے اکواس یہاں پر کیا بن جاتا ہے ڈبل بانڈ اور اسے آپ کہتے ہیں that is alkeen ٹھیک ہے پلس اس میں سے وارٹر مالیول جا وہ ریموو ہوتا ہے اگر اسی طرح ہم لوگ ڈیفرنٹ الکوہل کو چیک دیکھیں تو جو پرائیمری الکوہل ہے آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے کہ پرائیمری الکوہل میں سے اگر آپ نے وارٹر مولیکیول ریموو کرنا ہے تو اس کو ٹیمپریچر زیادہ دینا پڑے گا ون فورٹی ون سیونٹی ڈگری سنٹی گریٹ ٹھیک ہے پلس آپ کو سیونٹی فائی پرسنٹ سلفیورک ایسیڈ دی ہائیڈریٹنگ ایجنٹ پروائیڈ کرنا ہوگا اس کو ٹھیک ہے تو اس طرح سے اگر پرس یہاں سے او ایچ او ایس میں سے ہائیڈروجن ریموو ہو جائے گا اور یہاں پر کیا بن جائے گا ایک پائی بانڈ ٹھیک ہے اس کو آپ اس طرح سے لکھتے ہیں آر سی ایچ ڈیبل بانڈ سی ایچ ٹو پلس وارٹر ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر آپ سیکنڈری آلکو ہے كاربن ٹھیک ہے اب سیکنڈری آلکو کے لئے آپ کو کم ٹائمپریشن و کم جو ہے وہ ڈی ہائیڈریٹنگ چاہیے ہوگا سکسٹی پرسنٹ اللی سیس ٹلفیریک عسیڈ و ہندڈ ڈگری سینڈگری ٹیمپریشن ٹیمپریشن اس پر حد سے سے ہائیڈروجن اور یہاں سے او ایش جب ریمو ہوگا آپ کے پاس تو الکین بنے گا آپ کے پاس سی ایچ اینڈ سی ایش تری دس اس الکین پلس وارٹر مولیکیول ویل فارم ٹھیک ہے سی ملائی اگر آپ ترشیل کو ہل لیتے ہیں آر سی سی ایش تری سی ایش تری 명이 liだけ جاری ویل جو کو یہ ایش ترشیل کو ہلی ترشیل کو کردے سی ملائی بنبا لگتر اس اب کو ایک ساسی آپsteps ہے اور آپ کو ترشیل کو چشل کرکا ہے دعنا ہم اس ان مسلس میں ہوا اپن پر لگو کر کم کر وہ جو خلط پر ہو جا ہے گی ویوری کو شد کرتی گو turn google ویوری بتdamn вторشیل کو انسو بت Eigleist رسم người سی ایش برم می سے اس کے لیے ایچ پرسینٹ اس نے اس کی 것으로 کی ولی 500 ربعل ، ھائٹی فائی لیگری انٹا ہوگا مجھے تینے حضور خواب رضا ہوں اور لوگ ایک چین لائیں یہ ركن و جب ہے کاربو کٹ ن LK و ڈو لائے that is less stable than tertiary alcohol second method D hydro halogenation of alkyl halides for preparation of alkenes D means removal hydro means hydrogen halo means halogens removal of hydrogen and halogens of alkyl halides alkyl halide is an organic compound having formula R and X R can be any alkyl group and X is a halogen alkyl group what is it? alkyl having one hydrogen removed which alkyl has one hydrogen removed which we call alkyl this is alkyl halide formula 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 what is it? for this reaction conditions we need potassium hydro oxide a base which can start a reaction and alcohol alcohol okay these two reaction conditions for dehydro halogenation of alkyl halides which can start a reaction after the reaction after the reaction is a by product which can be by product means extra which is a product of alkyl and it can be potassium halide potassium halide means potassium chloride potassium bromide potassium iodide etc and you also get water molecule okay now let's see this reaction so that you can understand how to do it ریاکشن ہیں یہاں پہ آپ جب آپ پیٹاشیم ہائیڈروکسائیڈ اور آل کوہل آپ پیٹاشیم ہائیڈروکسائیڈ وہاں بھی لکھ سکتے ہیں تو آپ پیٹاشیم ہائیڈروکسائیڈ یہ جو ہیلوجن ہے اس کا اور ایڈیسنٹ کاربن سے جو ہیڈروجن ہے یہ دونے یہاں سے ریموو ہو جائیں گے ٹھیک ہے لیکن ہیڈروجن ہیلائٹ کی فارن میں ریموو نہیں ہوں گی ٹھیک ہے یہ اور یہاں پر اپس بن جائے گا ایک پائی بانڈ تو پروڈکٹ بکے بنے گا آر سی ایچ ڈبل بانڈ اینڈ سی ایچ ٹو پلس پوٹاشیم ہیلائٹ یعنی پوٹاشیم ہے آپ کے پاس اس کا ری ایکشن ہوگا وید ہیلوجن اور یہ جو او ایچ آپ کے پاس this will be responsible for abstraction of this proton ٹھیک ہے اور او اے جب proton ابسٹیکٹ کرے گا تو کیا بنا دے گا water ٹھیک ہے اور یہ جو ہیلوجن ہے یہ پوٹاشیم ملکہ بنا دے گا پوٹاشیم ہیلائٹ سالٹ ٹھیک ہے اب ہم اس کی ایک ایک ایسامپل کر لیتے ہیں specific example for example ch3 ch2 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 and cl this is what is this n-propyl chloride n-propyl chloride means normal propyl chloride یہاں پر آپ use کریں گے اس پوٹاشیم ہیدرو اکسید as reagent and alcohol ٹھیک ہے تو کیا ملے گا آپ کو یہاں سے halogen ریمو ہوگا this carbon from this carbon اور اس carbon سے کیا ریمو ہوگا hydrogen ٹھیک ہے اور ان دونوں کی بیچ میں یہاں پر کیا بن جائے گا pi bond so your product will be ch3 ch double bond ch2 that is propene یا one propene بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو plus کیا ملے گا آپ کو potassium chloride salt plus کیا ملے گا آپ کو water ٹھیک ہے تو یہ دو preparation جو آپ لوگوں کی second day کی بک میں لکھی ہوئی ہیں these are the preparations of alkene ٹھیک ہے